جج ویڈیو سکینڈل کیس میں پیس رفت ایف آئیے کا لاہور میں نون لیگی عہددار کے گھر پر چھاپا وکیل میاں رزا کا کہنا ہے کہ ایف آئیے والے تالے توڑ کر سارا ریکارڈ لے گئے سی سی ٹی وی ریکارڈ، کمپیوٹر اور دیگر دستاویزات بھی غائب ہیں جج ویڈیو سکینڈل کیس میں ایف آئیے نے تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا موسیقی نون کی رہنوما میاں رزا کے وکیل محمد طاہر کے مطابق برون ملک مقیم میاں رزا کی اہلیہ نے انہیں خون پر چھاپے سے متعلق آگاہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ جب وہ میاں امیر پہنچی تو رہائشگاہ کے برونی اور اندرونی تالے توڑے ہوئے تھے گھر سے سی سی ٹی وی ریکارڈ، سمیت، کمپیوٹر اور دیگر دستاویزات غائب تھی اور کچھ ریکارڈ اور ضروری سامان بھی غائب تھا میرے خالی گھر کے اندر اوپر سارے گھر کے انہوں نے جا کے تالے توڑے ہیں اور تالے توڑ کے انہوں نے میرے ہر چیز ماریوں میں سے میری جلریاں، میرا سمان، میرے ابائی کاغذات جو میری زمینوں کے چیزوں کے انہوں نے سبی ڈاکومنٹ وہاں سے اٹھا لیے نیا رزا کی فیملی اور وکیل نے اپایئے کے اقدام پر انصاف دلانے کا مطالبہ کر دیا ایڈوکیٹ محمد مظاہر کے مطابق نیا رزا کا نام جج آرشد ملک کیس کے ساتھ جڑا جا رہا ہے ایف آئیے نے کاروائی سے قبل کوئی لیگل نوٹس تک نہیں بھیجوایا ابھی آج تک نہیں ہمیں نہ کسی نے پوچھا نہ کسی نے آج تک ہمیں یہ کہا کہ آپ کسی قسم کے وقوعے میں شامل ہیں اور نہ ہی مجھے میسیس رزا نے کبھی بتایا تھا کہ ہمیں کوئی نوٹس آیا یا ہم پر کوئی آیا ہے صرف ایک دو ٹیلی فون کالز ان کو انہوں نے بتایا تھا کہ کوئی حراسمنٹ کی آئی تھی کہ اگر آپ نے یہ بیانہ نہ دیئے شباہ شریف کے خلاف یا نواز شریف کے خلاف تو ہم پھر آپ کو چھوڑیں گے نہیں بات رہے کہ گزشتہ دنوں مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکنیٹیریٹ پر بھی ایف آئیے نے چھاپا مانا تھا جس کے خلاف نون لیگ نے اعتبار کو احتجاجی ریلی نکالنے کا فیصلہ کیا ہے